اور یہ ذکر کوئی ازادار یہ نہ سمجھے کوئی ماتمی کوئی مومن یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ازاداری کو زندہ رکھا ہوا ہے بلکہ یہ ازاداری ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے یہ ازاداری یہ حسین کی یاد یہ کربلا کی یاد اس زینبِ آلیہ کا وعدہ ہے اور اس زینبِ آلیہ کا چیلنج ہے کہ جو باطل برے دربار میں بی بی نے فرمایا تھا اور اس یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے للکارا تھا کہ یا یزید کد قیدک و سع سائک فناسب جہدک فواللہ لا تمہو ذکرانا ولا تمی تو وحینا اے یزید تُو نے جتنی کوششیں کرنی ہیں کر لے تُو نے جتنے مکر کرنے ہیں کر لے لیکن یاد رکھنا علی کی بیٹی تجھے برے دربار میں یہ کہہ کے جا رہی ہے قیامت تک کے لیے نہ تُو ہمارا ذکر مٹا سکتا ہے نہ تُو ہماری فکر مٹا سکتا ہے چونکہ حسین عرفہ ہے کل جہاں سے گرانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا ایک پل تھی بس ایک پل تھی حکومت یزید کی صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا مجلس سے خطاب کے لیے میں مزید تیر حائل نہیں ہوں گا بس ادلتے ماس کو زارش کرتا ہوں قبلہ و کعبہ حجت الاسلام والمسلمین استاد محترم شیخ قبلہ انور علی نجفی صاحب سے کہ زیبے ممبر ہوئیں اور آپ کو مجلس سے حسین بیان فرمائیں آپ کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے سب مل کر با آوازِ بلن سلاوات ملکہ حسین کی اینگراW testosterone با آوازlike با کھر ملکہ 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 مسلم ملکہ 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 نوب لیں موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیة والاکرام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطیبین الطاہرین المعسومین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى عَدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ سالوات ہماری گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے اور میرے لیے جوانوں کا فیڈبیک انتہائی اہم ہے کل ایک لفظ بچوں کے حوالے سے کہا اور جب گھر پہنچا تو بچی نے شدید احتجاج کیا کہ بابا آپ نے ہمیں فتنہ کیوں کہا ہم کیوں فتنہ ہیں اور یہ بہت اچھی بات ہے بہت بڑی بات ہے کہ بچے چیلنج کر سکیں آپ آپ سے سوال کر سکیں ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں جہاں ہر سوال کا جواب موجود ہے ہم سوالوں کو ہمیں نہیں دوانا چاہیے میں نے سمجھانے کی کوشش کی بیٹا اس وجہ سے جو آپ کو معلوم ہے میں آپ کو آپ کو نہیں سمجھاتا تو کہا اچھا یہ تو پھر بڑوں کی غلطی ہوئی اگر بڑے بچوں کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں اگر خدا سے زیادہ بچوں کو چاہتے ہیں تو یہ بڑوں کی غلطی ہوئی بڑوں کو فتنہ کہنا چاہیے تھا ہمیں کیوں فتنہ کہا پھر ان کو سمجھانا پڑا کہ فتنہ عربی میں اور ہے اردو میں اور ہے اردو میں فتنہ کیونکہ منفی بار رکھتا ہے اس لیے بچے کا احتجاج صحیح تھا کہ ہمیں کیوں فتنہ کہا گیا ابھی بھی ہم نے بہت سی چیزیں بیان کی ہیں اور اپنے گفتگو میں آسان پیرائے میں آج کے جو میں ایک اشکال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جوانوں کا اشکال ہے اور یہ مغربی دنیا کا یا ایتھس ورڈ کا اشکال ہے جس کا جواب ہم اگرچہ دے چکے ہیں لیکن ابھی دوبارہ سے اس لیے دے رہا ہوں تاکہ علمی انداز میں بھی اس کو ہم ایڈریس کر لیں اشکال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ راضی ہونا ہے ہم نے خدا سے اگر ہم نے خدا سے راضی ہونا ہے تو اس دنیا میں سب چیزیں خیر ہیں یا خیر اور شرد انوں ہیں دنیا میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے خیر پر راضی ہونا ہے یا شر پر بھی راضی ہونا ہے جو بھی قضاء الہی ہے اس پر راضی ہونا ہے اچھا اگر وہ قضاء الہی خیر بھی قضاء الہی شر بھی قضاء الہی تو خیر کو بھی خدا نے خلق کیا اور شر کو بھی خدا نے خلق کیا خدا نے شر کیوں خلق کیا وہ قادرِ مطلق ہے اس نے شرق و خلق ہی کیوں کیا اب اس کا یہ سوال بہت پرانا ہے اور بہت پرانے زمانے سے اس کے جوابات بھی چلے آ رہے ہیں ایک جواب جو آپ جانتے ہیں کچھ لوگ اس کے قائل ہوگے خالقِ شرق الگ ہے خالقِ خیر الگ ہے دو الہ دو خدا کے قائل ہوگے خیر اس کا رد کی یہاں ضرورت بھی نہیں ہے اور یہ آج کل مردود ہے اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں یہ جو اصل اشکال اب کرتے ہیں اور جو ایتھسٹ اب جس کو پیش کرتے ہیں آج سے پہلے ایتھسٹ یہ کہتا تھا کہ آپ کیونکہ خدا کو ثابت نہیں کر سکتے کیونکہ میرے پاس دلیل نہیں ہے کہ خدا ہے اس لیے خدا نہیں ہے کیونکہ میں اپنی آنکھ سے خدا کو دیکھ نہیں سکتا اس لیے خدا نہیں ہے اچھا اس کا ملہ بھی یہ ہوا کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی ساری دلیل یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ خدا ہے بھی یا نہیں ہے ہم ثابت نہیں کر سکتے اس لیے نہیں ہے ہم دیکھ نہیں سکتے اس لیے نہیں ہے یہ دلیل بھی اب نہیں چلتا یہ آرگومنٹ اب نہیں چلتا کیوں؟ اس لیے کہ ہم جن چیزوں کو ثابت نہیں کر سکتے تھے اب ثابت کرنا شروع کر دیا ہے جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے تھے وہ وجود رکھتی ہیں اب ان کو مختلف آلات کے ذریعے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے وہ گزشتہ انسان تھا جو کہہ سکتا تھا کیونکہ نظر نہیں آتا اس لیے نہیں ہے اس دنیا میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں یا یوں کہوں زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی نظر آنے والی چیزیں کم ہیں نظر نہ آنے والی چیزیں زیادہ ہیں پس نظر نہ آنے پر خدا کا انکار نہیں کیا جا سکتا یہ بھی پھر جو ایتھسٹ ہیں ملہد ہیں ان کی یہ دلیل بھی پرانی ہو گئی اس کے بعد اب جو دلیل وہ زیادہ تقوت کے ساتھ پیش کرتے ہیں اور ہمارے جوان یونیورسٹیز میں اور سوشل میڈیا پر اس قسم کے سوالات ان کو پیش آتے ہیں ہمارے ممبر سے ان کو کم ایڈریس کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر خدا ہے if god پھر why evil پھر شر کیوں ہے خدا اگر ہے تو پھر شر نہیں ہونا چاہیے تھا اب شر ہے اس کا ملہب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے شر کے ہونے سے evil کے ہونے سے خدا کا نہ ہونا کیسے لازم آیا وہ کہتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیے آپ کے خدا کو معلوم ہے علم ہے کہ شر ہے یا علم نہیں ہے خدا کو یا تو معلوم ہوگا کہ دنیا میں شر ہے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا معلوم نہیں ہوگا کیا جواب دیں گے خدا کو معلوم ہے اگر ہم کہیں معلوم نہیں ہے تو پھر جہل لازم آتا ہے وہ all knowing ہے وہ علم ہے اسے علم ہے اچھا اسے پتا ہے شر ہے اسے پتا ہے کہ دکھ ہے اسے پتا ہے غم ہے اسے پتا ہے آج کل دنیا میں کرونا ہے اور یہ سب پتا ہونے کے بعد وہ ہمارا care کرتا یا نہیں کرتا اسے ہماری کوئی فکر بھی ہے یا نہیں ہے جی اس کو آپ کی بہت فکر ہے کیوں وہ all loving ہے وہ رحمان رحیم ہے اچھا اگر اس کو ہماری فکر ہے تو اس نے ہمیں protect کر سکتا یا نہیں کر سکتا اس شر کا علم ہے کہ شر ہے اس شر کے بارے میں اسے علم ہے وہ ہمارا خیال بھی کرتا ہے وہ رحمان رحیم ہے وہ all loving ہے وہ اس شر کو ہم سے بچا سکتا ہے ہمیں اس شر سے اس شر کو ہم سے دور کر سکتا ہے وہ ہمیں protect کر سکتا ہے جی وہ protect کر سکتا ہے کیوں وہ all powerful ہے وہ قادر مطلق ہے یہاں تک آگے خدا کو علم ہے شر ہے خدا کو آپ کا خیال ہے خدا آپ کو بچا سکتا ہے جب وہ جانتا بھی ہے اور بچا بھی سکتا ہے اور بچا نہیں رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے یہ ایتھسٹ کی میں بات بیان کر رہا ہوں اس کو میں زیادہ مضبوط انداز میں نہیں پیش کرنا چاہ رہا کہ کسی کے ذہن میں یہی بیٹھ جائے اور اس کے بعد میرا جواب نہ سنے وہ یہاں تک حل ہو گیا کہ اگر درد ہے اگر شر ہے اگر ایول ہے اگر پین ہے تو پھر خدا نہیں ہے کیونکہ اگر خدا ہوتا تو وہ ہمیں ان سے بچا لیتا اب جب یہ ہے اور ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے اس کا جواب بھی پھر کافی مفصل جوابات دیئے گئے ہیں اور فلسفرس نے بہت پہلے سے اس کا جواب دینا شروع کیا پہلا جواب جو قدیم یونان کے فلسفرس کا جواب ہے آج کل بھی کچھ علاماء کچھ لوگ اس کو دہراتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہلے آ کر خیر اور شر کو انیلائز کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں دیکھتے ہیں شر کیا ہوتا ہے اور خیر کیا ہوتا ہے خیر کا تو زیادہ مسئلہ نہیں ہے اگر ہم شر کو سمجھ لیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ کوئی خالق شر ہے یا خالق شر نہیں ہے کوئی موجید شر ہے یا موجید شر نہیں ہے توجہ ہے میرے ساتھ آپ میں تھوڑا تیزی سے نکل رہا ہوں اور بہت سے استطلالات کو اور بہت بڑی بڑی کتابوں کو آپ کو دس پندرہ منٹ میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شر کسے کہتے ہیں شر امرِ عدمی ہے امرِ عدمی کسے کہتے ہیں ایک عدم ہوتا ہے نتھن اور ایک امرِ عدمی ہوتا ہے ساتھ میرے ہیں تو میں تھوڑا سا تیز چلوں ہیں ساتھ سالوات پر جئے محمد و آلِ محمد ہم نے عدم اور امرِ عدمی کو سمجھنا ہے عدم ہوتا ہی نہیں ہے نتھن نتھن کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے امرِ عدمی کا وجود ہوتا ہے وہ نتھنگ نہیں ہے وہ امرِ عدمی ہے پھر عدم اور امرِ عدمی میں اگر ہم فرق سمجھ لیں تو ہمیں آگے چلنے میں آسانی ہوگی عدم ہم نے کہا ہے ہی نہیں امرِ عدمی ہے لیکن اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے اس کا وجود کسی چیز کا نہ ہونا ہے اندیرہ ہے اندیرہ موجود ہے موجود ہے اندیرہ کیا ہے اندیرہ وہ کس نے بنایا ہے اندیرہ وہ کسی نے بنایا نہیں ہے کیوں اندیرہ لائٹ کا نہ ہونا ہے اندیرہ خود سے کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک چیز کا نہ ہونا اندیرہ ہے ظلم کیا ہے عادل کا نہ ہونا ظلم ہے اگر کسی چیز کو اس کے مناسب جگہ پر رکھا ہوا تو وہ عادل ہے اگر نہ رکھا ہو تو وہ ظلم ہے آپ ویسی ہم اندیرہ کر دو کہتے ہیں لیکن اندیرہ کرنے کے لئے کیا کریں گے آپ لائٹ آف کریں گے یعنی روشنی کو ختم کریں گے اگر اس بات کو سمجھ لیا ہو تو خود شر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اس کے لئے خالق اور موجد کی ضرورت پڑے اور آپ اسے یہ کہیں کہ اگر خدا ہے اور وہ all knowing ہے all powerful ہے all loving ہے تو اس نے شر کو کیوں خلق کیا شر خلق نہیں ہوتا شر خلق نہیں ہوتا evil خلق نہیں ہوتا کیوں نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ عمر عدمی ہے اللہ نے اندیرہ خلق نہیں کیا اللہ نے روشنی خلق کیا روشنی کو آپ off کر دیں تو اندیرہ ہو جائے گا یہ off کس نے کیا اللہ نے کیا نہیں یہ انسان نے کیا پس شر اللہ نے خلق نہیں کیا ہے ایک جواب لے کے آؤں گا آپ کو آخری جواب تک اور یہ سارے جوابات میں اگر کسی کو دوبارہ مثالوں کے ساتھ سمجھنا ہے تو پیسلی تقریروں کو آپ ایک دفعہ اور سن لیجئے وہ آپ کو مختلف جگہوں پر مل جائے گا سنیں گے مخصوصا جن جوانوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے ان سوالوں کو اپنے ذہنوں میں ابرنے دیجئے دبائیے نہیں ہمیں بزرگوں نے یہ سکھایا ہے کہ سوالوں کو دبا دو استغفراللہ یہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا خدا کے بارے میں نہیں فرشِ عزا کے بارے میں نہیں عزاداری کے بارے میں نہیں بہت سے مقدس چیزوں کو بنایا ہوئے جہاں سوال نہیں ہو سکتا نہیں سوال ہو سکتا اس لیے کہ ہر سوال کا جواب موجود ہے سمجھ کر عزاداری کرو سمجھ کر عبادت کرو سمجھ کر خوفِ خدا پیدا کرو سمجھ کر خدا کی قضا و قدر پر راضی ہو جاؤ دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم وجودات کو موجودات کو انیلائز کرتے ہیں پہلے ہم نے خود شر کو دیکھا اب موجود کو دیکھ رہے ہیں موجود جو چیز وجود رکھتی ہے وہ یا خیر ہے محص ہے پیور خیر ہے یا شر محص ہے یا شر اور خیر کا مکشر ہے کچھ شر ہے اور کچھ خیر ہے ان تین حالت سے خارج نہیں ہیں جو بھی چیز باہر ہے یہ پنکہ ہے یا شر محص ہے یا خیر محص ہے یا اس کا کچھ خیر ہے کچھ شر ہے سامپ ہے بچھو ہے سورج ہے یہ لائٹ ہے جو بھی چیزیں آپ فرض کر لیں یا خیر محص ہے یا شر محص ہے یا کچھ شر کچھ خیر عدم شر ہے عدم شر ہے اس کو ذر رکھیے گا کہ عدم شر ہے جب عدم شر ہے تو عدم کا مقابل کیا ہے وجود وجود کیا ہوا پھر خیر جب عدم شر ہے وجود کیا ہو گیا خیر جب وجود خیر ہوا ہم کس کو انیلائز کر رہے ہیں ہم موجودات کو سارے موجودات کیا ہو گئے خیر مسئلہ حل ہو گیا یعنی موجودات میں کوئی وجود ایسا نہیں ہے جو شر محض ہو شر محض عدم ہے اگر وہ عدم نہیں ہے وجود ہے تو وہ شر نہیں ہے اگر آپ یہ نہیں مانتے تو شر محض نہیں ہے صرف شر نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی خیر کا پہلو بھی ہے مثلا زید نے چھوری لے کر عمر کے پیٹ میں گھوم دیا اب ہم کسی کو دیکھ رہے ہیں موجودات کو اس مثال میں شر ہوا ہے ایول ہوا ہے یہ جو ایول ایکٹ ہوا ہے یہ مرڈر ہوا ہے اس میں تین چیزیں ہیں ایک زید ہے ایک بکر ہے اور ایک چاکو ہے زید برا ہے وجود زید نہیں زید پیدا ہوا تھا اس کے والدین بہت خوش ہوئے تھے بکر برا ہے نہیں وہ بھی خیر ہے نہ زید برا ہے نہ بکر برا ہے چھوری یا چاکو برا ہے نہیں چھوڑی اور چاکو بھی برا نہیں ہے پس یہاں تین چیزیں تھی تینوں چیزیں خیر ہیں پھر یہ برائی کہاں سے وجود میں آئی کسی خالق نے کوئی برائی خلق نہیں کی ہے یہ اس چھوڑی کا اس شخص نے غلط استعمال کیا ہے شر ہماری طرف سے آیا ہے خالق کی طرف سے کوئی شر نہیں ہے اور آج کل کی مثال دوں بارش شر ہے جی باران رحمت کہتے ہیں کراچی شر ہے نہیں ہمارا پورا پاکستان کراچی سے خیرات کھاتا ہے بہترین شہر ہے کراچی کے رہنے والے بھی بہترین ہیں شہر بھی بہترین ہے پورا ملک بھی وہ شہر چلا رہا ہے نہ کراچی شر ہے نہ بارش شر ہے پھر یہ آفت کیوں آئی بھی ہے جی دریویان میں کچھ لوگ کھا گئے ہیں کچھ نالے کھا گئے ہیں کچھ کمیشن کھا گئے ہیں کچھ ووٹ کھا گئے ہیں اور ان سب سے زیادہ جو ووٹ دینے والے ہیں ان میں عقل نہیں رہی ہے خدا کی طرف سے تو سب خیر ہی خیر تھا وہ شہر بھی خیر تھا بارش بھی خیر لیکن اس شر اس میں کہاں سے آ گیا شر ہم نے کہیں ان چیزوں کو جھوڑنے میں ہم نے غلطی کی ہے پس شر جو ہے وہ شر ہے لیکن نسبی ہے کسی کی نسبت شر ہے کسی کی نسبت خیر ہے یہ جو شر کسی کی نسبت سے ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے آپ فرض کر لیجئے ایک والکینو ہے والکینو شر ہے آتش وشاں نہیں اس کا پھٹنا شر ہے نہیں انسان شر ہے نہیں اگر کوئی انسان اس والکینو کوئی نیچے چلا جائے جب وہ پھٹ رہا ہے تو مر جائے گا اس میں شر کچھ بھی نہیں تھا لیکن یہ غلط ٹائم پہ غلط جگہ چلا گیا تھا اس کے اپنے کونسیکوینسز ہوں گے خدا نے کوئی شر خالق نہیں کیا ہے یہ کتنے جواب ہو گئے دو میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں اور اس امید پر انشاءاللہ کہ آپ ایسے سن رہے جیسے کلاس میں بیٹھے ہیں میں مجلس میں نہیں مجلس میں آدمی دیرے دیرے چلتا ہے تاکہ سب کو ساتھ لے کے چل سکے تیسرا جواب اگر کوئی آپ سے آکے کہا تھا انہوں نے انہوں نے آکے کہا تھا کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا نہیں ہے اب جواب کیا ہے اب جواب یہ ہے کیونکہ ایول ہے اس لیے خدا ہے یعنی ہم ان کی دلیل کو سو فیصد انہی الفاظ میں الٹا ان کے اوپر پیش کر رہے ہیں کیسے آپ کوئی بھی کوئیسٹن کریں تو اس کوئیسٹن میں کچھ ایزمشنز ہوں گی کوئی ایزمشنز ہوں گی تو آپ بات کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی ایزمشنز نہ ہو کوئی مفروضیں نہ ہو تو آپ کوئی کوئیسٹن نہیں کر سکتے آپ نے کیا کہا ہے شر ہے ایول ہے اس لیے خدا نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں ایول ہے اس لیے خدا ہے وہ کیسے ہم کہتے ہیں اچھا آپ نے کہا ایول ہے اس کا مطلب ہے کوئی گوڈ ہے اور کوئی ایول اس کا ملات اس کا منات اس کا میزان کہ کون سی چیز گوڈ ہے اور کون سی چیز ایول ہے کون سا خیر ہے کون سی چیز شر ہے یہ آپ کے پاس کہاں سے آیا اگر خیر و شر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مورل ویلیوز ہیں کوئی مورل لا ہے اگر کوئی مورل لا ہے تو کوئی مورل لا گیور بھی ہے اگر کوئی مورل لا گیور نہ ہو آپ کہیں اچھا نہیں نہیں ہم لوگ آپس میں فیصلہ کر لیں گے کیا خیر ہے اور کیا شر ہے تمام لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ حسین شر ہے اسی لیے سب یزید کے ساتھ جمع ہو گئے تھے کون خیر ہے کون شر ہے لوگوں کے فیصلہ کرنے سے ہوتا ہے نہیں لوگ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں چار سال میں پچھتا جاتے ہیں یہ تو ابھی آپ کی دومکریسی میں جو بھی فیصلہ کریں چار سال میں پچھتاتے ہیں کہ یہ ہم نے فیصلہ انتہائی غلط کیا تھا لوگوں کے فیصلے پہ تو نہیں ہوتا اگر لوگوں کا فیصلہ ہونا ہے لوگ فیصلہ کر رہے ہیں جو ایسے آج کل دنیا میں ہو رہا ہے غریب کا خون چوسا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ صحیح ہے طاقت ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے اس فیصلے پر لوگوں کی بات پر نہیں چلا جا سکتا ہے کوئی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یہ چیز بری ہے یہ ایول ہے یہ گود ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے تو پھر یہ کوئی قانون دینے والا بھی ہے اگر قانون دینے والا نہیں ہے تو آپ ایول کسی جیس کو نہیں کہہ سکتے ہیں جب آپ ایول کہہ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں قانون دینے والا ہے اور وہ قانون دینے والی ذات حق باری تعالی ہے تین جواب ہو گئے ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر بات کر رہے ہیں ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے ابھی تک ہم نے بات یہ کی تھی کہ شر ہے اور شر کو ہونا چاہیے انتہائی ضروری ہے نہ فقط ہے اور ہم پھر معذرت خواہنا کوئی لہجہ اختیار کریں نہیں شر ہے اور یہ شر ہونا چاہیے ہم نے ارز کیا تھا کہ یہ شر لانچنگ پیٹ ہے اگر آپ نے پرواز کرنا ہے آپ نے اڑان برنی ہے تو آپ کو شر چاہیے آپ کو باد مخالف چاہیے تاکہ آپ اڑ سکیں اگر باد مخالف نہ ہو اگر کوئی شر نہ ہو تو ہمیں خیر کا پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی خیر بھی ہے کوئی چیز خیر ہوگی ہی نہیں کسی چیز کو خیر ہونے کے لیے شر چاہیے یہ نہیں ہو سکتا شر نہ ہو یہ دنیا اس طرح ڈیزائن نہیں ہوئی کہ یہ شر نہ ہو ہاں یہ شر اللہ کی طرف سے نہیں ہے اللہ کی طرف سے خیر ہی خیر ہے سب کے لیے خیر ہے تمام انسانوں کے لیے خیر ہے یہ انسان ہے جو کفر اختیار کرتا ہے وہ تو آفتاب ہے وہ ہمیشہ ہے اس کی عطا اس کی فیوزات جاری وہ ساری ہیں اگر زمین مو موڑ لے اگر کوئی شخص مو موڑ لے تو وہ خود اندیرے میں چلا جائے گا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شر ہو تا کہ وہ خیر کو پہچان سکے انسان کے جتنی بھی صلاحیتیں ہیں اگر شر نہ ہو تو وہ صلاحیتیں نہیں ابرتی وہ صلاحیتیں شرور پیدا کرتی ہیں آپ کے دنیا میں بہت سی مثال ہیں کسی کو جاب سے نکال دیا اس وقت تو اس کے لئے بہت پریشانی ہوئی تھی اس کے بعد اس نے سوچنا شروع کیا میں اور کیا کر سکتا ہوں اس بہت بہت عالی عرفہ ہے اس کو اس سے قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن کیونکہ ہم ہماری دنیا یہ ہے اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ہم بغیر شر کے اگر مجھے خوف نہ ہو فاقے کا اگر مجھے خوف نہ ہو اپنے مرض کا تو میں یہ پریکوشن نہیں لوں گا میں یہ احتیاط نہیں کروں گا میں کمائی نہیں کروں گا میں محنت نہیں کروں گا میں اس کیڑے کی طرح پڑھا رہوں گا جس کا رزق مہن جاتا ہے وہ وہیں پڑھا رہے زمین کے اندر رہے زمین کے تہہ در تہہ کے اندر موجود کیروں کو وہاں رزق مہن ہی ہے اللہ کا خوف انتہائی خوبصورت خوف بھی خوبصورت ہوتا ہے جی خوبصورت وہ خوف جس کے بعد آپ کو سکون میسر آتا ہے وہ خوف خدا ہے باقی خوف جہل کی وجہ سے آتا ہے جب اندیرہ ہو جائے مجھے ڈر لگتا ہے نہ جانے میں دیکھ نہیں پا رہا یہاں کیا ہے اور آگے کھائی ہے یا کوئی جن ہے یا بوت ہے کیا ہے لیکن یہ خوف روشنی آنے سے آتی ہے معرفت آنے سے آتی ہے اگر معرفت ہو خدا کی تو خوف خدا دل میں آتا ہے سلوات پردیج محمد وعال محمد ارادہ ہے میرا اور اگر آپ یہاں اس لئے کہہ رہا ہوں تاکہ پاتھ میں کوئی مجھے شاید یاد دلا دے الحاد پر پوری ایک سیریز جوانوں کے ساتھ اور ان تمام سوالات کے جوابات کے اس لئے میں آج یہاں بہت مختصر گزر گیا ہوں اور اگر ضرورت ہو اور جو کہ ہے ہم اس پر مفصل انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو کریں گے سلوات پڑھتے محمد وآل محمد شر چاہیے اگر شر ہو تو انسان ترقی کرتا ہے انسان عروج پاتا ہے انسان قرآن برتا ہے اور یہ انسان یہاں رہنے کے لئے نہیں آیا ہے ہمیں جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہاں سکون کے لئے نہیں آئے جو سکون دنیاوی سکون کی بات اس دنیاوی سکون اور اس آرامش کے لئے ہم یہاں نہیں آئے یہاں ہم حرکت کے لئے آئے ہیں یہاں ہم چلنے کے لئے آئے ہیں یہاں ہم بڑھنے کے لئے جائے ہیں اس دنیا میں اس کے خلاف جہاں سکون کے لیے نہیں آئے وہاں سکون تلاش کرتے ہیں آپ کا دل اگر سکون میں آجائے یہ فیزیکل سکون کی بات کر رہا ہوں میں ابھی روحانی بات نہیں کر رہا اگر سکون میں آجائے اگر اس کی استراب ختم ہو جائے اور سکون میں آجائے اس کا کیا ملک ہے ایکس پائے آپ کا دل ایک لمحے کے لیے نہیں رکھتا حرکت کرتا رہتا ہے دڑکتا رہتا ہے کیا کہتا ہے تم بھی حرکت کے لیے خلق ہوئے ہو تم تب تک سہنمند رہو گے جب تک حرکت کرتے رہو گے آپ کے بدن کے جو فیفٹی ٹریلین سیل ہیں ایک ایک سیل آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے تم رکھنے کے لیے یہاں نہیں ہو تم اس زمین پر رہنے کے لیے نہیں ہو ہاں اس زمین سے تم آسمانوں تک پہنچ سکتے ہو تم پہنچ سکتے ہو اس زمین بھی پہنچی ہے زمین آسمان تک پہنچی ہے جی کون سی زمین تربت حسین علیہ الصلاة والسلام سلوات پر جی محمد و علی محمد تربت حسین علیہ الصلاة والسلام کہاں پہنچی ہے دو دور ہیں دو رول ہیں ایک ہوریزنٹل ہے اور ایک ورٹیکل ہے اس زمین میں جو اثر آیا ہے ہوریزنٹل کیا ہے تربت حسین شفاء لکل لداء ہر مرس کی دواء تربت کربلا میں ہے تربت خاک کو کھانا حرام ہے لیکن خاک کربلا کے بارے میں امام جعافر صادق علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خاک شفاء ملے تربت حسین ملے تو اسے پہلے اپنے تمام بدن پر مل لینا اپنی آنکھوں سے مل لینا اس کے بعد اسے چکلو تمہیں ہر مرس سے شفاء مل جائے گی یہ کونسا اثر تھا یہ ہوریزنٹل اثر تھا ایک ورٹیکل اثر بھی ہے اس تربت میں اگر السجود على تربت الحسین تربت حسین پر سجدے سے آسمان کے تمام حجاب ہٹ جاتے ہیں اس تربت نے کتنا ترقی کیا ہے کتنا کمال حاصل کیا ہے آسمان کے جو پردے ہیں حجاب سماوی ہیں وہ حجاب نور ہیں نور کے تمام پردے ہٹ جاتے ہیں تو سجدہ خاک کربلا پر کر رہا ہوتا ہے تیری ذکر سبحان ربی الاعلا عرش خدا تک پہنچ رہی ہوتی ہے یہ تربت حسین علیہ السلام مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ پڑتے کم ہیں جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہم تمام اپنے مسلمان سارے بھائیوں کے بات کر رہے ہیں اور پھر اعتراض یہ کر دیتے ہیں کہ جی اگر تربت حسین یہ مٹی وٹی اور یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے بیتعد ہے اور یہاں الحمدللہ اس مسجد میں اہل سنت برادران بھی آتے ہیں مجلس میں بھی آتے ہیں یہاں نماز یہ پڑتے ہیں وہ وہ ہیں جن کی روشنی ہے اس جہالت کے اندیرے میں نہیں ہیں یا تعاصب کے اندیرے میں نہیں ہیں اور یہاں تبرکات وغیرہ میں بھی ہمارے برادران شریک ہیں ہمارے ساتھ اور آن لائن بھی بہت سے لوگ سنتے ہیں جو یہاں نہیں آتے جو نہیں جانتے ان کو لئے عرض کر رہا ہوں کہ یہ بدعات نہیں ہیں حضاداری بدعات نہیں ہے حسین پر رونا بدعات نہیں ہے بدعات نہیں ہے پھر کیا ہے یہ سنت رسول خدا ہے رسول خدا کی سنت ہے جی رسول خدا کی سنت ہے آپ کی کتابوں میں ہے یا ہماری کتابوں میں بھی ہے اہل سنت مسادر میں بھی ہے کہ رسول خدا نے عزاداری کی یا صرف آپ کی کتابوں میں ہے اگر آپ کی کتابوں میں ہے تو ہم نہیں مانتے اگر ہماری کتابوں میں بھی ہے تو پھر کچھ سوچتے ہیں آپ کتاب کا نام لیجئے اس میں آپ کو حدیث دکھائیں گے محسنت احمد اور بھی بہت سے حوالے ہیں میں صرف ایک اچھا دوسرا میں جوانوں کو یہی بتا دوں بعد میں لوگ حوالہ بھی پوچھتے ہیں حوالے کی آج کل کوئی ضرورت باقی نہیں رہی جب ہم حدیث آپ کو سنا رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی بھی ورڈ آپ گوگل میں ڈالیں وہ جس بھی کتاب میں ہوگا وہ سامنے لیا جاتا ہے سننی شیعہ جتنی کتابوں میں ہیں وہ سب سامنے آ جاتا ہے تو حوالہ ہی حوالہ یہاں پھر حوالہ کیا دیں اتنا بتا رہے ہیں آپ اس کو ڈالیں آپ کو مل جائے گا امیر المومن علی اپنے ابی طالب صفین کی جنگ کے لئے تشریف لے جا رہے تھے اور جب وہ محاضیِ خورات پر پہنچے یعنی کربلا پہنچے تو وہاں آپ نے کھڑے ہو کر کہا صبرن عبا عبداللہ صبرن عبا عبداللہ صبرن عبا عبداللہ صبرن عبا عبداللہ امیر المومنین امام حسین کو کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے کیا عداب ہیں اس گھرانے کے کبھی نام سے نہیں پکارتے تھے جب بھی بلانا ہو تو پہلے اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کے بعد یا عبا عبداللہ کہتے تھے اے عبادت گزاروں کے سردار یہاں فرمایا صبرن عبا عبداللہ صبرن عبا عبداللہ میرے حسین صبر کرنا عبا عبداللہ صبر کرنا راوی نے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کہا یہاں کربلا پہنچ کر یہ کیوں ارشاد فرمایا کہا ایک دن میں رسول خدا کی خدمت میں گیا تو رسول خدا گریہ فرما رہے تھے آپ کی آنکھوں سے آنسو سیل روان کی طرح جاری تھے تفیزان عینا دونوں آنکھوں سے سیل روان جاری تھا میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں گریہ فرما رہے ہیں کہا ابھی میں تھا جبرائیل نازل ہوا اور جبرائیل نے مجھے بتایا کہ کربلا میں میرا بیٹا حسین شہید کر دیا جائے گا حسین کی شہادت کی خبر سن کر میں نے گریہ شروع کیا تو جبرائیل نے پوچھا کیا آپ تربت حسین کو دیکھنا چاہیں گے فَمَدَّ يَدَهُ اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور تربت حسین کو پیش کیا رسالت ماب نے اس تربت کو لیا اور اتنا گریہ فرمایا امیر المؤمن سے کہا کہ اس تربت کو دیکھنے کے بعد میں اپنے گریے پر آنسووں پر قابو نہیں پاسک رہا کب؟ جب حسین ابھی شہید نہیں ہوئے ابھی حسین شہید نہیں ہوئے ہیں اور خاتم گریہ کر رہا ہے اور کس طرح گریہ کر رہا ہے؟ خاکِ کربلا کو ہاتھوں میں لے کر آنسو بہا رہا ہے یہ بدعات نہیں ہے یہ سنت ہے اور سنتِ رسولِ خدا ہے یہ عزاداری کن لوگوں کی عزاداری ہے؟ کن پر ہم روتے ہیں؟ جو مثال ہیں رضا بے قضای رب کے لیے جو اللہ کی رضا میں راضی ہونے کی اعلی ترین مثالیں ہیں حضرتِ عباس کی مقام و منزلت اس لئے نہیں ہے کہ آپ بہت شجاعت ہیں آپ نے تو جنگ ہی نہیں کی آپ کو جنگ کی اجازت ہی نہ ملی تو آپ نے جنگ میں کوئی ایسا کارنامہ تو انجام نہ دیا تھا جس کی وجہ سے یہ مقام ہے وہ مقام کس لئے تھا؟ وہ مقام اس لئے تھا کہ وہ عبدِ محض تھے حسین کے سامنے تسلیمِ محض تھے وہ حسین جس کا ارادہ ارادت اللہ میں فانی ہے اور کن فیقون سے متصل ہے عباس کا ارادہ ارادہ حسین میں فانی ہے اور ایک واسطے سے متصل ہے کن فیقون کے ساتھ یہ مقام عباس ہے جب نکلنا چاہتے ہیں مدینہ سے تو عبداللہ ابن عمر آئے عبداللہ ابن زبیر آیا عبداللہ ابن جعفر آئے مختلف لوگ آئے سب امام کو مشورہ دے رہے ہیں کہ یا امام مدینہ نہ چھوڑیے جانا ہے تو کربلا نہ جائیے کوفہ والوں پر اعتبار نہ کریں لیکن جب عباس سے کہا کہ عباس چلنا ہے تو مشورہ دیا نہیں حاضر بچوں کو لے کے جانا ہے حاضر کوئی سوال کیا نہیں کیوں اطاعت میں جو حکم حکم امام ہو وہی حقیقت ہے وہی طریقت ہے وہی شریعت ہے اسے سمجھنے والا فقیح عباس ہے اگر کسی کے مقام کو سمجھنا ہو تو اس کا جو آخری درجہ ہے آخری پوسٹ ہے اسے اگر سمجھ لیں اگر آپ بتا دیں کہ یہ فلان دی جی رہا ہے یہ فلان پوسٹ پر رہا ہے آخری تو آپ کو اس کا باقی سارا کیریئر پتہ چل جائے گا اس کی ساری تعلیم بھی آپ کو پتہ چل جائے گی تب ہی تو وہ اس مقام تک پہنچا ہے اگر عباس کو پہچاننا ہے تو عباس کا آخری مقام بتا دوں تاکہ سمجھ سکو ساری زندگی عباس کیا ہے عباس کا آخری مقام یہ ہے کہ وہ علمدار حسین ابن علی ہے کم مقام ہے علمدار ہونا رسالتماب ممبر پر ہیں اصحاب بیٹھے ہیں ارشاد فرمایا اول من یدخل الجنہ علی ابن ابی طالب جو شخص سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب ہے جو کچھ بیٹھے تھے انہیں اتراز ہو گیا رسول اللہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ کوئی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد مصطفیٰ جنت نہ چلا جاؤں کوئی بی قوم جنت میں داخل نہ ہوگی جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے پہلے آپ نے فرمایا پہلے آپ جائیں گے آج آپ فرما رہے ہیں پہلے علی جائیں گے اس طالب آپ نے فرمایا پہلے بھی میں نے صحیح کہا تھا آج بھی میں صحیح کہہ رہا ہوں پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد مصطفیٰ ہوں گا اور جنت میں داخل ہونے کا میرا پروٹوکول یہ ہوگا کہ میرے سامنے لوائے حمد تھانوے علی ابن ابی طالب پہلے داخل ہوں گے پھر میں داخل ہوں گا علمدار رسالت مام کا ہونا علمدار امام حسین کا ہونا صرف اتنا ہے نہیں اس کے بعد جو مقام اب ذرا جنت میں چل کے یہ تو جنت میں پہنچنے کی بات کی تھی جنت میں پہنچیں اِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ مَنْزِلَةٌ يَغْبِتُهَا عَنْهَا جَمِيعُ الشُهَدَاءِ تمام شہداء رشک کریں گے مقام عباس کو دیکھ کر تمام شہداء کون ہیں حمزہ سید الشہداء جو شہداء کا سردار ہے جو عصد اللہ و عصد رسولِ جو اللہ کا شیر اللہ کے رسول کا شیر یعنی مظہرِ غضبِ الٰہی ہے وہ جنت میں جب عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو رشک کریں گے جعفرِ تیار جو جنت میں محوے پرواز ہوں گے پرواز کرتے کرتے عباس کے مقام کو دیکھیں گے تو محوے حیرت رہ جائیں گے یہ مقام مقامِ عباس ہے اس مقام کو کیسے حاصل کیا ہے اطاعتِ مولا سے راضی ہونے سے مشکلات نہیں آئیں بہت مشکلات آئیں ان مشکلات نے کیا کیا عباس کو پروان چڑھایا عباس کو یہ مقام دلایا رسالتماب نے بہت گریہ کیا ہے ایک دفعہ گریہ کر رہے تھے ام سلمہ آئیں اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا آپ مستجاب و دعوات ہیں آپ دعا کریں یہ مصیبت میرے حسین سے ٹل جائے رسالتماب نے ارشاد فرمایا نہیں حسین کو اور اولاد حسین کو ایسا مقام ملنے والا ہے جو اس شہادت کے بغیر نہیں مل سکتا ہے یہ مقام مقام عباس ہے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ عجلاللہ فرجہ شریف بہت سے خطوط آ رہے ہیں اور امام خطوط کو دیکھتے ہیں اور ان پر کچھ حکم دے دیتے ہیں کچھ لکھ دیتے ہیں کچھ خطوط ان میں سے ایسے ہیں جب وہ خطوط آتے ہیں تو امام ان کا بوسہ لیتے ہیں انہیں چومتے ہیں پھر اس پر کچھ تحریر فرماتے ہیں اس شخص نے خواب میں پوچھا امام سے کہ یہ کیا ماجرہ یہ خطوط کیا ہیں اور یہ والے خطوط کون سے ہیں جنہیں آپ پہلے چومتے ہیں پھر اس پر کچھ لکھتے ہیں کہا یہ جو لوگ ہمارے شیعہ جاتے ہیں مختلف حرم میں امامزادوں کے پاس جاتے ہیں اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں وہاں اپنا عریضہ ڈالتے ہیں وہ ہم تک پہنچتی ہیں ان کی شفاعت کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہیں اور جن خطوط کو میں چومتا ہوں یہ وہ ہیں جو حضرت عباس کی شفاعت کے ساتھ آتی ہیں جنہیں عباس کو جو وسیلہ بنا کر مجھے پکارتے ہیں یہ ان کے خطوط ہیں انہیں پہلے میں چومتا ہوں کون سمجھے عباس کا کیا مقام ہے کسی راوی نے پوچھا امام جعفر صادق علیہ السلام عباس کا مقام زیادہ ہے یا سلمان کا مقام زیادہ ہے امام نے فرمایا کہ میرے چچا عباس کسی کی طرف اگر نگاہ کر دیں تو وہ سلمان ہو جاتا ہے ہمیں نگاہ عباس چاہیے ہم آج اس لیے یہاں جمع ہیں کہ عباس نظر کرم ہم پر بھی کر دیں کربلا میں شجاعت عباس یہ ہے کہ وہ مطیع محص ہے نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا بہت انتظار کیا تھا کربلا کا اپنے تینوں بھائیوں کو جمع کیا اور کہا کہ تم نے اپنے آقا اپنے سید پر جان دینی ہے حومو انسیدکم اپنے آقا کی حمایت کرو دفاع کرو تینوں بھائی گئے جنگ کرتے رہے ایک ایک کر کے شہید ہو گئے آخر میں عثمان ابن علی ابن ابی طالب کو دشمن نے شہید کیا جب عثمان کو شہید کیا تو اس قاتل نے عثمان کا سر تن سے جدا کرنا شروع کیا بھائی کے سامنے بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے لیکن عباس کو اذن جہاد نہیں ہے عباس نے صبر کیا لیکن ایک بھائی اور ہے اس کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے فرق اتنا ہے کہ عثمان کا سر جب تن سے جدا ہو رہا تھا تب عثمان فوت ہو چکے تھے شہید ہو چکے تھے اس بھائی کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے ابھی یہ زندہ ہے مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہا ہے عجرکم علاللہ مڑ مڑ کر خیام کی طرف دیکھ رہا ہے اچھا ہوا بحث آپ نہ رہیں آپ برداشت نہ کر سکتے لیکن زینب دیکھ رہی ہے زینب کو اس منظر نے کتنا مسترب کیا زینب خیمے سے نکلتی ہے نامہرموں کے مجمع میں زینب بہن کرتی ہے زینب مرسیہ پڑتی ہے سن سکتے ہو کون فرش عذا پر ہے رسول خدا فرش عذا پر زینب مسائب پڑھ رہی ہے و محمدہ حازہ حسینکا مقتوع الرعسی من القفا اللہ اکبر عجرکم علی اللہ عجرکم علی اللہ عثمان کا سر وہ قاتل لعین لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اس سے اپنے ہدایہ لیتا ہے اب باس دیکھ رہے ہیں جہاد کی اجازت طلب کرتے ہیں اجازت نہیں ملتی ایک وقت وہ بھی آیا جب عطش عطش کی صدائیں بلند ہوئیں اب باس نے پھر اجازت مانگی حسین نے فرمایا تو میرے لشکر کا علم بردار ہے اب باس نے دھائیں دیکھا اب باس نے بائیں دیکھا مولا وہ لشکری کہا جس کا میں علم بردار ہوں اگر اجازت ہو تو بچوں کے لیے پانی لے آؤں پانی لانے کی اجازت ملتی ہے پانی لانے کے لیے جاتے ہیں بہت پیار ہے ابباس اور حسین میں اور انتہائی خوبصورت یہ لمحات ہیں ما رآئیتو اللہ جمیلا کہا ابباس تو جب جائے گا نا مجھے اپنی خیریت کی خبر دیتے رہنا مولا میں آپ کو اپنی خیریت کی خبر کیسے دیتا رہوں کہا میں کہوں گا اناپنو فاطمت الزہرا تم جواب دے نا اناپنو علی ابن ابی طالب ابباس بڑھتے ہیں صدا دیتے جاتے ہیں اناپنو حیدر القرار فرات میں اترتے ہیں وقت آگیا میں مختصر کر رہا ہوں بس چند کلمات اپنے آوازوں کو رہا کیجئے گا اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ تلکسر ختلتی لنا گریے پر نہیں گریے پر بھی ہے اس روایت کی بات کروں گریے پر بھی سواب ہے رونے پر بھی سواب ہے یہاں سرخہ ہے اس بلند چیخ پر اللہ کی رحمت ہو جو ہمارے لیے بلند ہوتی ہے جب پانی بھرا اور شہنشاہ وفا واپس آئے کوئی سامنے سے تو حملہ نہ کر سکتا تھا ایک لعین نے ایک درخت کے پیچھے سے چھپ کر وار کیا ابباس کا دھائیں بازو شہید ہو گیا جلدی آگے نکلوں بھائیں بازو بھی شہید ہو گیا لیکن جواب دیتے رہے حسین کہتے انبنو حیدر انبنو فاطمت الزہرہ ابباس بھی جواب دیتے انبنو حیدر لیکن جب ایک دفعہ حسین نے آواز دی ابباس کا جواب نہ آیا اس لیے کہ مشکیزہ دہانِ ابباس حسین کے لیے کتنا سختا بھائی کا جواب نہیں پا رہے حاجرکمالاللہ بس رونے کے چند دن رہ گئے ام البنین کو پرسا دیجی ابباس کا پرسا اب جب بازو نہ رہے تو یہ لعین دلیر ہو گئے یہ اب سامنے سے آکھے حملہ کرنا شروع کر دیا جس شخص کی آنکھوں میں تیر پیوست ہو اور اس کے ہاتھ قلم ہو چکے ہو وہ اپنی آنکھ کا تیر کیسے نکال سکے گا جب آنکھوں کے تیر نکالنے کے لیے ابباس جھکے تیروں کو اپنے زانوں کے درمیان رکھا امامہ سر سے گرا لعین آگے بڑھا گرز آہنین کا وار فرق ابباس پر لگا اب ابباس کے لیے گوڑے پر سنبھلنا ممکن نہیں رہا لعینوں نے اتنے وار کیے کہ زیرا بھی ٹوٹ گئی صدر ابباس منکشف ہو گیا کیسے کہوں حرملہ اسی موقع کی تاگ میں تھا تیرے سے شعبہ جوڑا سینے ابباس کا نشانہ لیا سینے میں جو تیر پیوس ہوا ابباس ابباس زی نے اسب سے اسب سے گرنے لگے فاطمہ تو زہرہ نے ندا دی خدا یا میرے بیٹے کی خیر ہو خدا ابباس کی خبر لیجیے حضرکم علی اللہ حسین تشریف لاتے ہیں میں کہوں گا میرا دل کہتا ہے ابباس نے اپنے لیے حسین کو نہیں بلایا ابباس نے بلایا ہے حسین آئیے زہرہ کا خیال کیجئے ایک ماں اپنے بیٹے کو اس حال میں کیسے دیکھے جب آنکھوں میں تیر ہو شان قلم ہو اور زمین پر آ رہا ہو خدا آپ سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے خدا کرے ان گریوں کا صدقہ ان گریوں کا واسطہ ان بلند آوازوں کا واسطہ کہ راہ کربلا جلد از جلد کھل جائے یہ وبا جلد از جلد تمام ہو جائے آپ نے مخیم دیکھا ہے آپ نے کربلا میں بارگاہ عباس بھی دیکھ رکھا ہے کتنا فاصلہ ہے کتنا دور ہے حسین کو آتے آتے بہت وقت لگ گیا عباس ابھی زندہ ہے شانے کٹ گئے ہیں بزدل دھلیر ہو گئے ہیں ابھی عباس زندہ ہیں عباس کے لباس بزدلوں نے لوٹنا شروع کر دیا کاش صرف اتنا کیا ہوتا کاش صرف اتنا کیا ہوتا وقت عور رجل ظالم وں نے عباس کے دونوں پاؤں بھی کار دیئے اتنا ظلم کیوں حق نن لہو لعبی علی ابن ابھی طالب جو حقارت تھی جو حسادت تھی علی کی جو بغض تھا علی کا بغض علی کے بیٹے پر عجر عمال اللہ آج عباس کا دن ہے آج عباس کے مسائب کا دن ہے حسین تشریف لائے حسین نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے اس کمر بنی حاشم کو جس کے ہاتھ بھی نہ رہے ہو جس کا پاؤں بھی نہ رہا ہو اپنے بھائی کا سر اپنے زانو زانو پر رکھا کہا بھائی ایک خواہش ہے ایک تمنا ہے میری ایک آنکھ میں تیر ہے ایک آنکھ میں خون ہے میری آنکھوں کو ساف کر دی چیئے آخری بار آپ کی زیارت کر سکو حجر کوم علی اللہ عباس نے حسین کی زیارت کی عباس تیری زیارت قبول تیری اس زیارت کا واسطہ ہمیں بھی زیارت سید شہدہ نصیب پھر اپنا سر زانو حسین سے ہٹا کر زمین کربلا پر رکھ دیا یہ ہے شہن شاہ وفا مولا یہ کیوں کر ہو سکے کہ وقت آخر میرا سر آپ کے زانو پر ہو اور آپ کا سر خاک کربلا پر امام نے کوشش کی بھائی عباس کو اٹھا کر خیام کی طرف لے جائے کہا نہیں مولا مجھے یہی رہنے دیجئے مجھے خیام نہ لے کے جائیے میں نے آتے ہوئے سکینہ کو آس دلائی تھی عباس پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا ہر مسیبت میں عباس نے حسین کا ساتھ دیا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ اس مسیبت میں عباس حسین کو تنہا چھوڑ دے ایک لاشا حسین کا ہے جو مقتل میں پڑا رہا دوسرا لاشا عباس کا ہے جو مقتل میں پڑا رہا اب حسین لاش برادر سے اٹھنا چاہتے ہیں عجر اعلی اللہ ایک لمحے کے لیے سوچئے اگر کسی کا بھائی اس کے سامنے دھم توڑ جائے خدا تمام بھائیوں کو سلامت رکھے اگر آپ کا بھائی آپ کے سامنے دم توڑ جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں اس کے رشتدار آگے بڑھتے ہیں اس شخص کو لاش سے اٹھاتے ہیں آسان ہے بھائی کے لاش سے اٹھنا اگر رشتدار نہ ہو تو دوست آگے بڑھتے ہیں اس شخص کو لاش سے اٹھاتے ہیں اگر سڑک کے کنارے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہو بھائی مرا ہو تو اجنبی بھی آ جاتے ہیں اس کو بھائی کے لاش سے پکڑ کر اٹھاتے ہیں حسین ہے عباس جیسا بھائی ہے لاش سے اٹھنا چاہتے ہیں دائیں دیکھا ہر طرف ععدہ ہیں بائیں دیکھا ہر طرف دشمن ہیں لاش سے اٹھنا ہے اپنا دائیں ہاتھ یہاں رکھا بائیں ہاتھ یہاں رکھا کمر تھام کر اٹھنا چاہا حسین نہ اٹھ سکے الان ان قصر زہری اب حسین کی کمر سیدھی نہ ہو سکی اب حسین گوڑے پر سوار نہ ہو سکے اسی خمیدہ کمر کے ساتھ علم عباس کو لیا سو یہ خیام چلے سکینہ نے علم کو آتے دیکھا بابا کی اس حالت کو دیکھا کہا بابا پانی نہ مانگو گی مانگو 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 خدایہ تجھے واسطہ ہے عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا خدایہ تجھے واسطہ ہے روز محشر کا روز محشر شافع محشر ہم سب کی شفاعت فرمائیں تجھے واسطہ ہے ان دو کٹے بازوں کا جنہیں محشر کے دن فاطمت الزہرا اپنے ہاتھوں میں لیے تشریف لائیں گی اور محشر میں اعلان کریں گی میرے شیعوں کی شفاعت کے لیے یہی دو بازوں کافی ہیں تجھے واسطہ ہے ان کٹے بازوں کا ہمیں زوار حسین ابن علی قرار دے ہمیں دنیا میں زیارت حسین ابن علی نصیب فرما ہمیں آخرت میں شفاعت حسین و مادر حسین نصیب فرما خدا یا تمام مؤمنین جو فرش عدا پر یہ عبادت کر رہے ہیں انہیں اپنے حفظ و امان میں رکھ انہیں ہر آفت سماوی و ارضی سے محفوظ و مسون فرما تمام مریضوں کو شفاعت عاجل عنایت فرما ہم سب کے قلوب کو دولت ایمان سے مالا مال فرما ہمارے دلوں کو سکون عنایت فرما ایمان عنایت فرما اتمنان عنایت فرما ہمارے اعمال سے قلب صاحب الاصل والزمان کو خوشنود فرما ہمیں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے مرہوم غلام حادی اور آپ کے مرہومین اور وہ تمام لوگ جنہوں نے اس فرش عزام میں تعاون کیا ان کے مرہومین کے لیے رحم اللہ مین فاطحہ بسم اللہ حضور مرہومین